اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ کو مسٹر ریسل کی ایک اور نئی ویڈیو میں جہاں پر اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آج کے منڈی نائٹ را کے بعد ریٹریبیوشن میں کیا خلبلی مچنے والی ہے کون سی بڑی تبدیلیاں یہاں پر ہوں گی اور کس بڑے ریسلر نے جا کر آج کے مین وینٹ کی اوپر میچ میں کمپیٹ کیا اور اس کے علاوہ ریٹریبیوشن کے دو اہم میمبر آج کہاں تھے اور ہمیں کیوں وہ رنگ سائٹ پر مصطفی علی کو جوائن کرتے نظر نہیں آئے تو آج کے لیے ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی جسے آپ ذرا بھی مس نہ کیجے گا تو شروعات کرتے ہیں منڈی نائٹ را سے جہاں پر ہمیں مکس ٹیکٹیو میچ میں آج ریٹریبیوشن کمپیٹ کرتی نظر آئی جہاں پر ریکوشے اور ڈینا بروک کے خلاف ہمیں سلاپ جیک اور ریکوننگ میچ میں کمپیٹ کرتی نظر آئی ویلی اس میچ میں مصطفی علی پہلے تو ڈسٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ریکوشے کو جس کا فائدہ یہاں پر سلاپ جیک اٹھاتے ہیں لیکن ریکوشے یہاں پر جب ریکاوری کر کے ٹیک کر کے یہاں پر ڈینا بروک کو رنگ کی اندر لیاتے ہیں تب یہاں پر صرف چند ہی سیکنڈ کے اندر اے اے لگا کر ڈینا بروک ایک مرتبہ پھر سے ریٹریبیوشن کی فیمل سپر سٹار ریکوننگ کو اس میچ میں کلین پن کر دیتی ہیں جس سے مصطفی علی اس چیز سے کافی زیادہ نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ یہاں پر کافی زیادہ ڈانٹے ہیں ریکوننگ کو اور اس ہار پر وہ سلاپ جیک پر بھی کافی زیادہ نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے ان دونوں ہی سپر سٹار کو ان بیٹوین دارنگ چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں ویل اس میچ کے بعد ریٹریبیوشن کے درمیان کافی زیادہ تناؤ جو ہے وہ بڑھتا نظر آیا اور یہاں پر ہمیں ایک ٹویٹ دیکھنے کو ملی ٹی بار کی جو کہ کہتے ہیں سمتھنگ نیڈ ٹو چینج مطلب کہ انہوں نے یہاں پر بتایا ہے کہ ریٹریبیوشن میں کچھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے ویل یہی نہیں یہاں پر ہمیں میس کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر وہ چینج لکھتے ہیں ویل یہاں پر ریٹریبیوشن کے دو اہم میمبر ٹی بار اور میس کی طرف سے یہاں پر کلیر کٹ میسیج دیکھنے کو ملا جنہوں نے یہاں پر ڈیمانڈ کی کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ریٹریبیوشن میں تبدیلیاں کی جائیں اور اب یہ جو بڑی تبدیلیاں ہوتی نظر آئیں گی ان کا پہلا شکار بنیں گی ریکوننگ جنہیں وہ ریٹریبیوشن سے فاری کرنے والے ہیں ویل یہاں پر آپ کو سلاپ جیک میں بھی یہاں پر کنٹینیو کرتے دکھائی دیں اور بات کریں کہ یہاں پر اب وہ ریٹریبیوشن کو جوائن کون کرے گا تو یہاں پر ایک سائلنٹلی میسیج یہ ہے اور یہاں پر ریٹریبیوشن کی جو چینجنگ ہوگی وہ کافی زیادہ بڑی ہوں گی اور یہاں پر اس دفعہ ایسا نہیں کہ کسی عام ریسلر کو ایڈ کیا جائے گا بلکہ سائلنٹلی یہاں پر ریٹریبیوشن میں ایک بڑا سرپرائز دیکھنے کو مل سکتا ہے اور یہ سرپرائز اور کوئی نہیں بلکہ براؤن سٹرومین کی صورت میں ہوگا جو کہ پوسیبلی ایک بڑی تبدیلی کی صورت میں آپ کو نظر آئیں گے ریٹریبیوشن کے اندر تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ریٹریبیوشن کی جو پاور ہے جو سٹرنٹھ ہے اس میں کافی زیادہ اضافہ ہوگا اس کے علاوہ بات کریں کیا آج کی منڈے نائٹ راہ پر ٹی بار اور میس مجود نہیں تھے تو یہ دو پکچرز آپ کو کلیر کر دیں گی کہ ٹی بار اور میس اس وقت کہاں تھے جب منڈے نائٹ راہ آن ایر ہو رہا تھا تو یہاں پر جب پیٹ پیٹرسن کو ڈبل ڈبلی ای خراج تحسین پیچ کر رہی ہوتی ہے تو یہاں پر ایک اونے میں سب سے لاس پر آپ کو ٹی بار اور میس دونوں ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں تو یہاں پر ان دونوں ہی سپرسٹار نے آخر کیوں جوائن نہیں کیا مصطفی علی کو رنگ سائٹ پر مکس ٹیکٹی میچ میں اس کے پیچھے کی بھی کوئی ریزن کلیر سامنے نہیں آ رہی ویل آپ کو منڈے نائٹ را کے بعد مین وینٹ کی اوپر ایک کافی بڑا سپرسٹار آج ہمیں مین وینٹ کرتا نظر آیا جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ کیتھلی تھے جنہوں نے سنگل میچ میں اینجل گارزا کے گینسٹر ریسل کیا مین وینٹ کی اوپر اور یہاں پر اطلاعات کچھ ہیوں ہیں کیتھلی نے اس میچ میں اینجل گارزا کو حرابی دیا تھا تو یہ کافی بڑی چیز تھی کہ کیتھلی بھی مین وینٹ پر جا کر ریسل کر رہے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی تو جانے سے پہلے اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجئے گا اور کیا آپ گراؤن سٹرومن کو اگلی بڑی تبدیلی کی صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں ریٹریبیوشن کے اندر اور کیا یہاں پا ریکوننگ کو ریٹریبیوشن سے فارغ کر دینا چاہیے آپ کس بارے میں کیا رہا ہے آپ بھی مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا تو ہم ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو میں ٹیک یار اور اللہ حافظ